بس جنگ ہوگی ہر دشمن حیدر پر یہ دھرتی تنگ ہوگی اب جنگ ہوگی بس جنگ ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کو جیسا پتا ہے فروغداری ارگنیشن پاکستان عزداری کی فروغ کے لیے اپنی خدمات ہمیشہ پیش کرتی رہی ہے فروغداری ارگنیشن پاکستان نے عزداری سید و شہدہ کے لیے ہمیشہ مصروف عمل رہی یعنی ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے فروغداری ارگنیشن پاکستان نے اپنا نوحہ خان سید نبیل عباس رزوی کو منتخب کیا ہے اور سید نبیل عباس رزوی اب فروغداری ارگنیشن پاکستان کے منتخب نوحہ خان ہیں جو فروغداری ارگنیشن پاکستان کے لیے نوحہ خانی کریں گے نبیل عباس رزوی کی نوحہ خانی پر فروغداری ارگنیشن پاکستان دس محرم کو مقام شہدائی آشورہ لائٹ ہاؤس پر زنجیر زنی پا ماتم کرے گی اور ساتھ ہی سینجل ملڈی میڈیا کو تمام تر کاپی رائٹس اور میڈیا کے معاملات کی ذمہ داری سینجل ملڈی میڈیا کو دینے کا فیصلہ کیا ہے والسلام علیکم جس جس نے ستم زہرہ پہ کیے مہدی اس پر وہ اٹھائیں گے اب جنگ ہوگی بس جنگ ہوگی